ایکسلنس اکیڈمی میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں ایڈوانس ایسیو میں ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک آن پیج کے لیے کون کون سے ایمپورٹنٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ایک ویب ڈیویلپر کو اپنی مائن میں رکھنے چاہیے دوستو آپ جب ویب سائٹ کی طرف جاتے ہیں چاہے وہ ایفیلیشن ویب سائٹ ہو چاہے وہ کونٹینٹ بیسٹ ویب سائٹ ہو یا ایمیجز بیسٹ ویب سائٹ ہو اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں تو ٹائمز ایکی وغیر ہم ان ایلیمنٹس کا جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ یاد رکھیں آپ کی سائٹ کا آپ کے پوسٹ کا آپ کے پیج کا جو ٹائٹل ہوتا ہے اس کے اندر جو کی ورڈز ہیں وہ آپ نے استعمال کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں ٹائٹل بہت اہم قدار ادا کرتا ہے ٹائٹل کے ساتھ جو ڈسکرپشن ہے ٹائٹل کی وہ ایمپورٹنٹ ہے اور پھر باڈی کے اندر ایک ایمپورٹنٹ چیز آپ کو بتاتا چلو باڈی کا جو پیراغراف آپ سٹارٹ کرتے ہیں فسٹ پیراغراف اس کے اندر اگر آپ کا ٹائٹل آپ کے ٹائٹل کا میٹا ٹائگ اور اس کے آپ کی باڈی کا جو فسٹ پیراغراف ہے اس کے اندر آپ اپنے اس سیم کی ورڈ کو ریپیٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو اچھا خاصا رسمانس ملتا ہے ان سرچ انجن آپٹیمیزیشن تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ٹائٹل سارے کا سارا اٹھا کے وہی ٹائٹل جو ہے وہ آپ ڈسکرپشن میں بھی ڈال رہے ہوں اور وہی ٹائٹل آپ میٹا ٹائگ کے اندر بھی ڈال رہے ہوں کوشش کریں کہ وہ جو کی ورڈ ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ کی ورڈ ان تین چیزوں ان تین ایلیمنٹس کے اندر اپئر ہو جائے اور اگر وہ آپ کا مین کی ورڈ ان تین جگہوں پہ آ جاتا ہے کوئی آپ کو جو ہے وہ ٹاپ رینگ یا فسٹ پیج پہ آنے سے نہیں روک سکتا اس کے بعد ہے باڈی کی جو ڈسکرپشن ہے ڈیٹیل ہے جسے آپ آرٹیکل کہہ سکتے ہیں تو آرٹیکل بھی جو سرچ انجن ہے وہ ان کو سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کوشش کریں اپنے آرٹیکل کو پانچ سو سے چھ سو الفاظ کے بیٹھ میں رکھیں کوشش کریں کہ جو باڈی ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیرگراف میں رکھیں تاکہ پٹھنے والے کو آسانی ہو کوشش کریں کہ آپ کی جو سائٹ کے اندر باقی پوسٹ ہیں یا باقی پیجز ہیں اس کو اپنے فریش کانٹینٹ کے ساتھ جوڑتے رہیں لنک بلڈنگ کریں دیکھیں گوگل کے جو ریبورٹس ہیں وہ ہر لنک کو ایک پیج کنسیڈر کرتے ہیں تو جب آپ کے سائٹ پہ اگر پانچ سو پوسٹ ہیں یا پانچ سو پیجز ہیں تو سارے کے سارے جو ہیں وہ رینک نہیں ہوں گے ان میں سے پچاس ساٹھ ستر ہوں گے تو اگر آپ اپنے باقی جو پوسٹ ہیں باقی جو پیجز ہیں ان فریش کانٹینٹ کے اوپر یا ان ساٹھ ستر کے اوپر بھی لنک ہیں تو ہر لنک کو ویلیو ملتی رہے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ جو باقی ماندہ آپ کے پوسٹ یا پیجز ہیں وہ بھی رینک ہو جائیں گے تو یہ ایک طریقے کار ہوتا ہے اس کو اٹھانے کا امیجز کی ہم بات کریں تو امیج واقعی امپورٹنٹ کے داردہ کرتے ہیں گوگل کی مختلف ریسرچ بتاتی ہیں کہ ان کی جو سرچنگ ہے زیادہ تر وہ کانٹینٹ کی بجائے لوگ امیجز پر کرتے ہیں مثال کے طور پر کسی کو اگر آرٹ بوک کی ضرورت ہے تو وہ آرٹ بوک لکھ کر امیجز کے ٹیگ پر کلک کر کے امیجز سے اپنا ویشوالائز کرتا ہے کہ مجھے کیا چیز چاہیے سو امیجز جو ہیں وہ بھی سرچنگ میں آتی ہیں اور دیفنیٹلی آپ کو ٹریفک لا کے دیتی ہیں تو آپ اپنی پوسٹ کے اندر امیجز کا استعمال کریں لیکن امیجز زیادہ استعمال نہ کریں جو امیجز آپ دے رہے ہیں ان کے سائز جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہ ہوں کہ آپ کی سائٹ کا جو لوڈ ٹائم ہے وہ بڑھ جائے تو ان چیزوں کو آپ نے آن پیج کے اندر دیکھنا ہے تاکہ جو سائٹ ہے وہ سرچ ایجن اپٹیمیزیشن کے سٹینڈر پر پورا اترے اور آپ کا جو مقصد ہے وہ ایچیو ہو سکے اس کے بعد ایڈیشن میں اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں بھی کہیں نہ کہیں کافی قدر ادا کرتی ہیں جیسا کہ ڈومین کی ریجیسٹریشن اور اس کی انفرمیشن اس کی اتھارٹی یہ پھر دیکھیں جب ڈومین کی طرف آپ جاتے ہیں تو ڈومین کی ریجیسٹریشن آپ کہیں سے بھی کرا سکتے ہیں لیکن ہوسٹنگ کی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ہوسٹنگ کمپنی اچھی ہے ان کا ریسپانس ٹائم اچھا ہے ان کا جو مارک اپ ٹائم ہے وہ اچھا ہے ان کی سیکورٹی اچھی ہے تو ان فیوچر جب ٹریفیک بڑھے گی تو یہ چیزیں اس وقت بہت کام آتی ہیں سو شروع میں چاہے آپ بجٹ کے وجہ سے ان چیزوں کو فوکس نہ کریں لیکن وقت کے ساتھ آپ ان کمپنیوں کا انتخاب کریں جن کے اندر یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہوں پیٹ سپیڈ بہت ہی امپورٹنٹ کتہ ادا کرتی ہے وہی بات جو ہم کہہ چکے ہیں کہ امیجز زیادہ استعمال نہ کریں کریں تو پھر کم سے کم جو امیجز آپ ڈال رہے ہیں ان کے سائز جو ہیں وہ منیمم ہوں اس کے لئے آپ مختلف سافٹوئر کا استعمال کر سکتے ہیں آپ فوٹو شاپ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پیجز کے اندر جو امیجز موجود ہیں ان کے سائز جتنے کم ہوں گے پیج سپیڈ اتنی زیادہ ہوگی پیج سپیڈ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے ایک ویسٹر آپ کی سائٹ پہ آیا اس نے سرچ کیا جیسے اس نے سائٹ کو کھولنا چاہا تو سائٹ کا لول ٹائم زیادہ ہے ویسٹر کبھی بھی انتظار نہیں کرے گا وہ فوراں سوچ بیک کر کے واپس چل جائے گا تو پیج سپیڈ اس لئے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کی سائٹ کا لول ٹائم اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس پہ ویسٹ تو کرنا چاہتا ہے بڑھ سائٹ کھلنے میں ٹائم لے رہی ہے تو ویسٹر کبھی بھی آپ کا انتظار نہیں کرے گا وہ سائٹ کو چھوڑ کے کسی دوسری سائٹ پر سوچ ہو جائے گا اس لئے ایسی ایکسپرٹ پیج سپیڈ کو امپورٹنٹ دیتے ہیں اس کے بعد یوزر انگیجمنٹ میٹرک ہے کہ آپ کی سائٹ کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں ان کا انٹرس کتنا ہے ان کی انگیجمنٹ کتنی ہے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ویسٹر آتا ہے اور ویسٹ کرنے کے فوراں بعد وہ واپس سلا جاتا ہے ویسٹر بیٹھتا کتنی دیر ہے آپ کی سائٹ پر کتنی دیر وہ سٹیڈی کرتا ہے سارچ انجن ان چیزوں پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں اب اس کا انٹرسٹ اس کی انگیجمنٹ اس کا بیٹھنے کا ٹائم آپ کی ویسٹر کی جو ٹوٹل اوورال انگیجمنٹ ہے وہ کافی امپورٹنٹ کے داردار کرتی ہے آپ کی سائٹ کی ورث بنانے میں سارچ انجن کے اندر تو کوشش کریں اس کا لی آؤٹ اس کی نیویگیشن اس کی کلر سکیم اس کا جو پیراغرافنگ ہے اس کے جو ایمیجز ہیں اس کی جو سیٹنگ ہے وہ اس قدر سیمپل اور اٹریکٹیو ہو کہ ویسٹر اس پر آکر بیٹھے اس کو سٹیڈی کریں اور ایزی فیل کریں اور سب سے بڑھ کر آپ کا فریش کونٹینٹ ہے جو آپ ڈیلی بیس پہ اپنی سائٹ پر ایڈ کرتے ہیں تو یہ کچھ آن پیچ ایسیو کی حوالے سے ایڈوانس لیویل کی باتیں ہیں تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیویگیشنے ضرور ملا ہوگا ایسیو کو سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تھینکس پر وارچین سٹی ٹون